بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام منید فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منید فاروق افیشل یوٹیوب چینل آپ سب کی فیڈبیک کا بہت شکریہ جو انفرمیشن میرے تک پہنچتی ہے یا مجھے پتہ چلتی ہے کچھ معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک اپنا اپینین جو فیکٹس ہیں ان کی بیسس کے اوپر پوری مانداری سے آپ کے سامنے رکھا جائے باقی اس سے اگری کرنا ڈسگری کرنا وہ آپ کا مکمل استحقاق ہے یہ پلی فاروق چل ہی آپ کی سپورٹ کی وجہ سے رہا ہے اور آپ کی وجہ سے اس کو اگر کوئی کامیابی ملے گی تو وہ بھی آپ کی وجہ سے اگر اس کے اندر کوئی پرابلم آپ ایڈینٹیفائی کریں گے تو میری کوشش ہوگی کہ آپ اس کو بھی بہتر طریقے سے آگے لے کے چلے ایک توری کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں آپ کو پتہ شورلیوں کا موسم ہے شورلیا کیوں میں کہتا ہوں یہ لفظ اس لیے اسنوال کرتا ہوں کہ جب خامغائی جھوٹ بیش دیا جاتا ہے پرویز ہڈک صاحب نے کہا تو بلے کی پیشکش کیا ہونی تھی جی ایلیکشن کمیشن کو یہ تو نہیں نا کہ انہوں نے فیریقی انصاف کے پاس ابھی فی الحال وہ انتخابی نشان نہیں ہے تو تحریف تو بلے کا نشان انہیں رکھ دی ہے کہ بھئی کو آئے گا تو ہم کہیں گے اتنے کا خریدنا ہے آپ نے مطلب کمال ہو گئی ہے بلے کی نشان کی آفر ہوئی تھی مطلب یہ بات پرویز کھڈک صاحب بادشاہ لوگ ہیں اگر انہوں نے گھر دی تو ٹھیک ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کو کوئی آفر الیکشن کمیشن میں انہیں دیو میں اس لیے شورلی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں باتیں کر دی جاتی ہیں کہ ہمیں آفر ہوئی ہے جیسے میں کہہ دونی مجھے آفر ہوئی ہے پتہ نہیں الجزیرہ سے تو بھئی نہیں ہوئی ایسے خواہ مخواہ مزاق کرنے کی کیا ضرورت ہے تو یہ ایسی باتیں جو ہے نا آپ کو پتہ شورلیوں کا سیزن ہے اور ہمارے ملک میں شورلیاں بڑی آسانی سے چھوڑی جائے تو میں نے کہا پہلے آپ سے زیادہ بڑا سا مزاق شیئر کر لیا جائے سردی ہوگی ہے تو میں ویسے کافی پی رہا ہوں آپ لوگ پییں گے کافی ویسے پیا کریں کافی اچھی چیز ہے چائے پیا کریں ویسے چائے زیادہ مجھے اچھی لگتی ہے کافی کو بنا دے تو میں پی لیتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ سردی کے اندر چائے زیادہ مزا دیتی ہے بہرحال اپنی اپنی چوڑی سے اب جو معاملات ہیں وہ ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ایک تو یہ کہ میرے بڑے فیورٹ ہیں نئی مخاری صاحب بچپن سے بطب بے ان کو جب زمانہ طالب علمی سے جب ان کو دیکھتا تھا میں ٹیلیویشن کے اوپر بھی بیسیت وکیل تو ان کی پریکٹس کو میں اتنا نہیں سمجھتا سمجھتا تھا کہ ظاہری بات ہے تہلے وہ بطور وکیل تو اتنی زیادہ نہ انہوں نے کبھی اپنے کام کو اتنا پروفیشنلی کو ہائلائٹ کیا ہے قابل اور لائک لوگوں میں شمار ہوتا ہے ان کا بے شک لیکن وہ جس طرح ٹیلیویشن پہ اپنا کام کرتے تھے اور جس طرح سے ٹیلیویشن کو وہ دیکھتے کرتے ہیں تو میں ان کا بڑا فین ہوں اور میں ان سے بڑا سیکھا ہے کہ جو الفاظ کی ادائی کی اور ساری چیزوں کا وہ ہے ہاں ہر انسان کے اندر مجھ میں دس ہزار خامیہ ہیں بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ خامیہ ہو میرے کچھ پرابلمز ہو سکتے ہیں میری پسنالیٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں اسی طرح نہیں مخاری صاحب کا ایک ایشو وہ ہے وہ مجھے لگتا ہے اور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہر جگہ اور میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کا وہ وہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی اس بات کا احساس ہے اور وہ اس کا بڑا برملہ اظہار بھی کر دیتے ہیں although یہ بات فیکٹ ہے کہ جب ایوری ٹائم جب بھی کبھی آپ ان سے میاں نواز شریف کے بارے میں پوچھیں گے یا میاں نواز شریف کے متعلق کوئی کیس کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ کو ہمیشہ نئی مخاری صاحب کا اپینین بڑا ہی بڑی سخت نظر آئے گا اور اس میں نظر آئے گا کہ ان کا ایک پرسنل ان سے ترازہ ہے مسئلہ ہے وہ کیا ہے بیگراؤنڈ کیا ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا نہ ہی میرے پاس میں اس کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن ان کو ناپسندیدہ شخصیات میں ان کی میاں نواز شریف ہے ظاہری بات ہے اب ان سے ایئر ویڈ کے پر انٹرویو ہوا وہ بڑے اچھے ریپورٹر ہیں انہوں نے ان سے باتیں اچھی کروا لیں کر لیں انہوں نے کہا وہ آہ پینامہ کے دو ہزار فیصد درست تھا اچھے چلیں ٹھیک ہے دو ہزار فیصد درست تھا مطلب دو ہزار فیصد درست تھا تو پھر وہ نکالا شروع کس پہ ہوا تھا اور نکالا ججوں نے کس کے اوپر تھا یہ بھی کمال بات ہے لیکن چلے چھوڑ دیں ساری باتیں چھوڑ دیں ہاں یہ بات فیکٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ قطری خط دے دیا تھا میانواز شریف صاحب کے مقرانے میں نہیں میانواز شریف صاحب کی فیملی نے اور جب وہ قطری خط آیا تھا تو میں نے بھی کہا تھا کہ یہ کیا آہ کمزور دلیل ہے کہ آپ کوئی سپورٹنگ ڈاکیمنٹ نہ دے اور ایک قطر کے شہزادے کا خط دے دے اور آپ کہیں جی کہ یہ ہمارا تھا بے شک آپ قوم کے ساتھ جیسے بھی کاروباری تعلقات ہوں لیکن وہ سٹینڈالون ایز ایویڈنس تو اس کا کوئی اہمیت نہیں تھی اور نہ ہی اس نے کام کرنا تھا بھارت کیونکہ فوجداری معاملات کے اندر آہ چیزیں مختلف ہوتی ہیں لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ نئی مخاری صاحب نے جب ان سے جی ایٹی کا پوچھا گیا انہوں نے کہا بڑا زبردست اور وہ جو دس والیوم تھے اور انہوں نے کہا جی دس دسویں والیوم میں ہماری کارسپارڈنس تھی اب میں صرف موٹی بات ایک کروں گا کہ وہ جو جس طریقے سے پینما کا کیس چلا تھا جس طریقے سے جی ایٹی بنی تھی اور جس طریقے سے جی ایٹی نے کام کیا تھا وہ سب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے زیرے سایہ تھے اور انہوں نے جو کچھ ہوا بعد میں اوپر ایک جج بٹھا کے تو انہوں نے پھر نیچے جب ٹرائل کورٹ سے یعنی اتصاب عدالتوں سے فیصلے کروا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ جی وہ تو جج نے کہا وہ کہہ دیتا کہ میں نہیں کرتا میں خارج کرتا ہوں اور میں بری کر دیتا ہوں مینواز شریف کو تو نہیں مخاری صاحب بڑے محترم ہیں میرے لئے تو کتنے آرام سے انہوں نے کہہ دیا آج کوئی جج کہے گا کہ عمران خان کو بری کرتا ہوں میں نہیں لیتا کسی کا پریشن جواب دینا کوئی کہے گا جاؤ جی جاؤ میں نہیں دیتا میں بلکل بری کر رہوں میں عمران خان کو سمپر اس وقت تو بھائی پتہ نہیں کیا کیا تھا کم از کم عمران خان صاحب کے پاس یہ تو ہے رہا ہے کہ نیچے سے فیصلہ ہوتا ہے وہ اوپر جاتے ہیں اوپر سے جا کے جنی سے ریلیف مل لیتا ہے ادھر تو تھک اوپر سے الٹا نظام تھا سپریم کورٹ کے اوپر مونٹن گیج بیٹھ گیا نیچے سیشن گیج کے لیول کے اکاونٹی بلٹی کورٹ کے گیج کو کرو بھی فیصلے عدروں نے فیصلے کر دی بڑے خوش قسمت ہے عمران خان صاحب کے نیچے سے اوپر جا رہا ہے وہ عملہ یعنی کی نیچے سے ان کو سزا ہوتی ہے پھر کہیں ریلیف میں مل جاتا ہے ہائی کورٹ سے نہ ملا تو انٹرا کورٹ ہے انٹرا کورٹ جاں گلا تو سپریم کورٹ ہے بھائی کچھ تو ہے ادھر تو کام ہی پٹھا تھا الٹا تھا تو آج کوئی جاج کہے نا نیچے جو ٹرائل کورٹ کے لیجز ہیں کوئی کہہ دے کوئی نہیں ہی نہیں خارج کرتے ہیں ہم کوئی ثابت نہیں ہوتا جائے میرے لئے بھی ارانی ہوگی اب اس کو کیسے کہتے ہیں تھوڑی کو بہتا سنجھ کھولی ڈولی بات کہہ رہا ہوں آپ سے اب ذرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نہیں مخاری صاحب میں نے آپ کو بتا جیا ہے یہ میرا ہو سکتا ہے اگر وہ سنے تو وہ نراز بھی ہو لیکن وہ بہت بڑی قدعہ و شخصیت ہے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا ٹھیک ہے لوگوں کو اس پر بھی اتران ہوتا ہے کہ میں کسی کی عزت کروں بھائی اب وہ آپ کو کسی کوئی نا پسند ہے لیکن میری شاید میری پرسنالیٹی کا حصہ ہے کہ میں بلتمیزی نہیں کر سکتا میں لوگوں کو برا بھلا غلط نہیں کروں گندے الفاظ سے نہیں ایڈریس کر سکتا یہ میری شخصیت کا حصہ ہے اور میں نہیں کروں گا جب تک میں یہ کوشش ہوگی میں نہیں کروں گا تنقید میں ضرور کر سکتا ہوں لیکن وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کروں اب انہوں نے عمران خان صاحب کے عدوار کے بارے میں کہا کہ وہ ایک دفعہ انہوں نے کہا جی رانا سنا اللہ کا کیس میرے پاس لے کر آئے تو نعیم بخاری صاحب کو یہ بات کا پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ اس وقت حکومت کس کی تھی عمران خان صاحب کی تھی تو یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا تھا رانا سنا اللہ کو کوئی ذاتی دشمنی کیا ہے اسٹیبشمنٹ سے کوئی بندیں مارے ہوئے تھے ایک دوسرے کے نہیں عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے ساتھ کو عمران خان کہہ رہے تھے عمران خان کہتے تھے اوہے وہ موچھو والا جو ہے نا اس کو ایسے کر دو اے شباہ شریف تم سے عریسٹ نہیں ہوتا ابھی دیکھو میں عریسٹ کرواتا ہوں یہ شوق تھے عمران خان صاحب اور تم سے کچھ نہیں ہوتا دیکھو ابھی میں عریسٹ کرواتا ہوں شباہ شریف اس کو واپس نہیں جانے دینا فلانے کو اٹھا لو یہ کر دو وہ کر یہ تو شوق تھے خان صاحب سالوں کو جیل میں ڈاز دو ایسے کر لٹلی جو ان کے ساتھ لوگ تھے یہ کرتے تھے بچاری شہزاد اکبر کے اوپر اتنا پریشر تھا کہ دو دوبار شباہ شریف کو گرفتار کروایا وہ بیل ہوگی ان کی پھر کہتے تھے کہ بھئی نہیں ہے بیفہ یہ بھلے گی کہ اس میں گرفتار کرو اب شہزاد اکبر کے اوپر وہ اتنا پریشر وہ نظر آتا تھا دوڑے لگ رہی ہیں جی کام ہو رہا ہے یہ شہزاد شریف کو گرفتار کروایا بس پھر وہ کہتے ہیں نا انت خدا کا بہر ہے تو بہر پھر آپ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے پھر کام پٹھا پڑ جاتا ہے اب آپ دیکھنے نہ کیے رانہ سنا اللہ کو گرفتار باڈور صاحب کی کیا ڈی وہ ہے کوئی بندے مارے ہوئے تھے آج بھی تو وہی رانہ سنا اللہ ہے فوج بھی ہوئی ہے اسٹیابلشمنٹ بھی ہوئی ہے سب کچھ ہے لیکن رانہ سنا اللہ کو جی عمران خان صاحب کو ذری بات ہے عمران خان صاحب پورے جوش و جذبے میں تھے وہ انہیں پیڈی ہوئی ہے مخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس فائل لے کر یہ کیس بنایا ہے رانہ سنا اللہ تو بھئی جب ایسے کیس بنایا جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جن شہزادوں نے بنایا تھا میں انہوں پہ بھی میں بھی اران تھا بیسی ہے عام سے قانون کے طالب علم پہ کہ یہ کیس بنایا ہے اس میں تو براڈ ڈے لائٹ میں آپ وہ کریں گے ٹرائل تو وہ دو پیشیوں میں بندہ بری ہو جائے گا کچھ ثابت نہیں ہوتا بندے کے اوپر اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ انہوں نے کہا کہ وہ خان صاحب کو میں نے کہا کہ مجھے اگر آپ کو عوضہ کرنا پڑے گا مجھے چیف آف سٹاف لگائیں گے آپ اور میں ملون کمبو پتہ نہیں کون سے ہوتے ہیں کانٹریکٹ ان کے اوپر میں بندے رکھوں گا اور بلکل کوئی فائل میرے سے بغیر پوچھے نہیں جائے گی اور اگر کوئی لے کے جائے گا تو میں ستیفہ دے دوں گا اور مہیر بڑی اچھی بات ہے خان صاحب لاتے ہیں نا یہ سسٹم آف کورلنٹس نہیں لائے جاری بات ہے کہاں لانے تھے بھئی پھر گوگی گوگی انکارپریشن گوگی کارپریشن ایس ان جمیل گجر ایکسپریس یہ سارے کام یہ بزدار صاحب کے ساتھ پھر پنجاب والا سلسلہ پھر پوسٹنگ ٹرانسفر پھر دیاڑیاں یہ کہاں سے چلنی تھی بھئی پھر کہاں چلنا تھا معاملہ پھر دیاڑیاں کیسے نکلیں تھی پھر کیسے کام چلنا تھا یار نہیں چل سکتا تھا نا وہ پھر اس لیے یہ سب کچھ کیا گیا اس لیے یہ سب کچھ نہیں پھر خان صاحب کو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا اس لیے یہ بات ہے نہیں مخاری صاحب کے لیے وہ کیوں پوسٹ کرتے لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ٹھیک ہے وہ فواد صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں بابا روان صاحب کو زیاری باتیں وہ برا بلک کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ان کا بیٹراؤن نہیں جانتے ہیں دیکھیں میں کام چلان فواد صاحب تو آج کل مشکل میں ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے کچھ بھی بابا روان صاحب کو سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ نہائیتی تیز ترار شخصیت ہے بڑے جسے کہا جائے بڑے شعب لائر ہیں اور سیاری بات ہے اڑتی چڑیا کے پر گننے والوں میں سے ہیں انہوں نے کچھ سوچ کی امران خان صاحب کے ساتھ اتنے قریب ان کے ہوئے بارہ لیکن ایک بات جو نہیں بخاری صاحب نے اس کے اندر گئے انہوں نے کہا لی میں نے خان صاحب کو کہا یہ آپ کے سیف ہیونز ہیں پنجاب اور کے پی اسیملی نہ توڑیے گا خان صاحب نے ماریم ایمن کو شاید انٹرویو دیر کہا مجھے تو باجوا نے کہا کہ آپ اپنی اسیملیہ توڑ دیں ہم الیکشن کروا دیں گے میں نے اسیملیہ توڑ دیں گے اب آج جو میرے تحریک انصاف کے دوست جو پھولے نہیں سماتے وہ بھائی جو بندہ اپنی سٹرگل کسی آرمی چیف کے کہنے پر کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ مجھے گارنٹی دے رہا ہے کہ یہ کر دو تو میں نے یہ کر دیا وہ مجھے کہہ رہا ہے یہ کر دو تو میں نے یہ کر دیا محوز دیر اعظم نہیں رہا تحریکی ادم اعتماد سے نکلا ہے یا جیسے بھی میں نے اسیملی میں نہیں بیٹھ رہا وہ بھائی اسیملی میں بیٹھتے تو روز ان کو ان کی مٹی پلیت کرتے پی ڈی ایم والوں کی عمران خان اتنی تگری اپوزیشن کرتے فرق کیا تھا حکومت اور اس میں چاند ووٹوں کا فرق تھا بیٹھتے عمران خان اور جن لوگوں نے عمران خان کے ساتھ ووٹ نہیں کیا عمران خان کے حاق میں یا چلیں ابسٹین کیا یا وہاں نہیں تھے جتنے بھی لیڈر آف دی اپوزیشن بعد میں بنے ہوئے تھے ان کے اوپر لوگ لانتان کرتے کہ وہ بھائی کس کے ٹکٹ پہ آئے ہو اور آج اس سے غلداری کر رہے ہو لیکن خان صاحب نے تو پھر جاری بات ہے ان کو تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے چاہیے دی رہے ہیں گرنٹی ہاں اور لوگ اور جو ان کے پیروکار ہیں وہ کہہ رہے ہیں عمران خان جمہوریت جمہوریت کے لیے لڑے ہیں عمران خان حقیقی ازادی کے لیے لڑے ہیں وہ بھائی سواہ لڑے ہیں ابھی یہ دیکھیں نائم بخاری صاحب تو ان کے حق میں ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا بھی نہ توڑیں پر عمران خان صاحب نے کہا نہیں مہرے تو بھاجبہ نے کہا توڑ تو میں نے توڑ دی چوہرہی پرویز علیہ صاحب پیٹتے رہ گئے وہ بھائی نہ توڑیں یہ گلے پڑھ دے گی سب نہیں توڑ دی یہ جناب ٹوٹل حالت ہے آپ ذرا آگے جلدے نہیں یہ آپ کو پتہ ہے یہ کچھ باتیں ہیں ابھی تو آپ کھل کھل کے یہ تمام باتیں سامنے آئیں گی نا تو آپ کو پتہ لائے گا ہمارے ملک میں ہوتا کیا رہا ہے یہ میں ذرا اس لیے آپ سے کینڈ طریقے سے باتیں کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ کو آپ سے ایسے بات کروں گا تو شاید آپ اس کو زیادہ ریلیٹ کر پائیں گے کاغذاتے نمزد کی جمع ہوگئے سب سے زیادہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہویا اچھا کچھ لوگوں نے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جتنے وہ کاغذ چیننے والے معاملات تھے وہ سب ٹوپی ڈراما تھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا چلیں ثابت کر دیں ٹوپی نظر آ رہا ہے کچھ جگہ پر وہ تو ایسے ہی تھا کہ وہ پریشان کو نہیں لگ رہا تھا لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ پوری پی ٹی آئی نہیں یہ ڈراما رکھ چاہ تو اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں پھر کتے کیکات اس کے اوپر ہونی چاہیے اب ایک بات جو میں بلکل کرنا چاہوں اور اس کی اہمیت ہے اہمیت اس لیے ہے کہ ہم کئی دفعہ اپنے اس پلیٹ فارم پہ کوئی بھی ظاہری بات ہے بہت بہت لوگ کامیاب طریقے سے چلا رہے ہیں کئی لوگوں کے ملینز میں فالورز ہیں سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب کے بہت بڑی بڑی جب وہ ویڈیوز کرتے ہیں بہت زیادہ لوگ دکھا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جتنا زیادہ کوشنی کو دیکھا جاتا ہے اتنی پھر اس پہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے تنقید اور چیز ہے میں کہ میں لیٹسے میں کسی شخصیت پہ کسی اپنے کولیگ کی بات پر میں تنقید کر سکتا ہوں مجھے ان سے رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اگر میں ان پہ بیٹھ کے جھوٹے الزام لگانا شروع کر دوں تو وہ بہت بری بات ہے اگر میرے پاس کوئی بات نہیں ہے کرنے والی تو پھر مجھے اپنا مو باندھ رکھنا چاہیے یا اگر کسی کے بارے میں بات ہے بھی تو پہلے تصدیق کر لیں فیکٹس رپورٹ کریں اپنی ذاتی خواہش مجھے کوئی شخص شدید ناپسند بھی ہو تو مجھے اس کے بارے میں جھوٹنی بھولنا چاہیے اور اس کے پر دشنام درازی نہیں کرنی چاہیے اب صدیق جان ایک جنلسٹ ہے انہوں نے اپنے ویلوگز کے اندر انہوں نے حمد میر صاحب سے کے بارے میں سخت باتیں بھی کی اور انہوں نے بعد میں معافی مانگ لی اب انہوں نے کیا تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت اچھی بات ہے جب انہوں نے امیران خاہ اپنا حمد میر صاحب سے معافی مانگ گیا اور حمد میر صاحب نے انہوں نے تینکیو بھی کہا ہے دیکھئے یہ لوگ ہیں کئی لوگ ایسے ہیں میں آپ کو بتاؤں کئی لوگ ایسے ہیں ان میں سے ایک دو کو ایک تو ایسے کوئی عجیب سی آدمی ہے میں اس کو جانتا نہیں ہوں لیکن ایک جو ہے وہ شاید میرے خال میں وہ بھی اپنا ویلوگ کرتے ہیں وہ میں ایک دفعہ مجھے اور میں نے ٹوٹر پر ہونے کہا میں نے کہا یا کوئی شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ بیٹھ کر وہ لوگ ڈسکس کیا کر رہے تھے کہ حمد میر کو کوئی گولیاں نہیں لگی وہ تو جھوٹ بول رہے تھے مطبع ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایک شخص زندگی اور موت کی زندگی اور موت کی کشم کشم میں چلا گیا اور یہ لوگ اور ابھی بھی غالباً وہ دو بولٹس ان کے جسم کے اندر موجود ہیں ان کی فیملی کے اس طرح میں اس لیے کہتا ہوں کہ صرف وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس عذاب سے وہ گزرے انہوں کی بچے جانتے ہیں ان کی فیملی جانتی ہیں لیکن ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کے ویلاغز کے اندر ان پر جھوٹ بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہو جی یہ تو ڈراما تھا اور فیلان تھا اب ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں آپ کو نا بہت گھٹیا پان کے بہت بڑے لیول پر جانا پڑتا ہے اس طرح کی عرکتیں کرنے کے لیے یہ جن لوگوں نے کہی میں ان کا نام نہیں لوں گا آپ لوگ ذہن لوگ ہیں شاید آپ کو کہیں آرکائیو سے خود ملک ہیں میں نے دو لوگوں کو ایک ایسے نا آپس میں بات کرتے ہوئے وہ شاید ویڈیو پہ بات کر رہے تھے میں نے سونا اور میں نے کہا یار لعنت ہے لفظ سخت ہے یہ لعنت میں لٹل ہی میں نے کہا یار یہ کون سی صحافت ہو رہی ہے آمد میر کے ویوز نہیں پسند ان پہ تنقید کریں کیلئے آمد میر صاحب کا یہ نکتہ مجھے سے شدید اطراز اور یہ وہ غلط کہتے ہیں ان کا یہ اپینین غلط ہے میرے پہ دس ہزار دفعہ اطراز کریں ہیں کسی پہ بھی کریں میں اگر کسی کے اپینین پر اطراز کروں وہ اور بات کسی کے طرز صحافت پہ چلیں اطراز کریں وہ اور بات لیکن آپ اتنے گھٹیا حد تک چلے جائیں کہ آپ لوگ ایک بندہ مطلب بلکل زندگی اور موت کی کشم کشم میں تھا اور آپ اس کے بارے میں باتیں کریں میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اچھا لگا کہ صدیق جان نے معذرت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہے شاید اچھے الفاظ میں نہیں ہو سکتے تھیں بلکل اچھے الفاظ میں ہو سکتی ہیں میں اپنے کسی کو لیگ پہ ان کی اپنی پہ ان کی جو پوائنٹ آف یوئرز پہ میں تنقید بلکل کر سکتا ہوں لیکن تمیز کے دائرے میں رہ گئے کہ بھئی مجھے اس سے اتفاق نہیں میں اس میں ہی کہہ سکتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا اس میں ہی ہے نقائز لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لوگوں پر الزام نہیں لگانے چاہیے کیونکہ یہاں پر تو میں اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں اکثر وہ کمنٹس کے اندر کچھ لوگ مجھے ثابت کر دیتے ہیں کہ میں تحریکین صاف سے میرا بہت لگا ہو ہے کچھ لوگ مجھے کہہ دیتے ہیں میں پی ایم ایل ایم سے مجھے بہت زیادہ لگا ہو ہے دیکھیں بھائی کوئی مجھے کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کی لائن جو ہے اس کو فالو کر رہا ہوتا ہوں بھائی دیکھیں بات یہ ہے میرا کام ہے آپ کو حقائق بتانا میں نے آپ کو دوبارہ کہا تھا میں آپ کو یہ لیکچرز دینے کے لیے نہیں بیٹھا آپ لوگ بہت ذہین ہیں آپ سوچ سمجھ والے ہیں جب آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز کو اس کا مطلب ہے آپ کو اس کے کانٹنٹ کے بارے میں کچھ پتہ لگ رہا ہے تب ہی دیکھتے ہیں میں اور آپ کو چائنیز ایک کوئی لیکچر ہے اس کو کیوں سنیں گے اگر ہمیں زبان ہی نہیں آتی ہم بیٹھ رہیں گے اگر نیچے ترجمہ ہے تو شاید ہم سمجھے اگر ہم کہیں گے پتہ نہیں آرہی ہے کیا آپ بول رہے ہیں یا کوئی بہت ہی کنفیوزنگ کوئی سائنس کا کوئی فارمولا بتا رہا ہے جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہا ہوگا تو ہم کیا بے شک وہ ہماری زبان میں بول رہا ہوں ہم کیا کیوں سنیں گے آپ کو اس کانٹنٹ کا ان اشیوز کا پتہ ہے نا جن کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں تب آپ سنتے ہیں آپ کی محبت ہے لیکن مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں باتوں کو لے جاتے ہیں اور لوگ فوراں کسی کے اوپر کوئی تنقید اگر میں جائے کوئی بندہ کر رہا ہے تو آپ فوراں اس کو لیبل کرنے کہ یہ تو اس لیے کر رہا ہے یہ اس لیے کر رہا ہے کہتے رہے مجھے فرق نہیں پڑتا لیکن میں کہتا ہوں ان چیزوں پر انرجی ویسٹ نہ کریں اب اپنا کاؤنٹر آرگومنٹ دیں جس کی مجھے ہمیشہ تلاش ہوتی ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے جب کوئی اپنے دوستوں ہیں وہ اپنا آرگومنٹ دیتے ہیں اور انفونچنٹلی میں سب کو ریپلائی نہیں کہا سکتا لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی سننے کے بعد کسی کو مجھ سے اگر اختلاف بھی ہے تو وہ اپنی بات کو لکھ کے بتا رہے ہیں بجائے اس کے لیے مجھے گالیاں دیئے جائیں یا جو بھی کہہ رہے ہیں وہ مرضی ہے کسی کی دیں میں اب اس کے بارے میں کیا کہا سکتا بہرحال دی یہ ویلوگ تھا آج کا میں نے اس لیے اس کے اوپر میں نے آپ کو کھلے بلی باتیں بتائیں کہ نئی مخاری صاحب کی طرف سے جو باتیں ان کے اندر ان پر سوال اٹھتے ہیں کہ آپ دیکھئے حالات ہمارے ملک کے کیسے جلے کیا ہوگا یہ ویلوگ ہے دی اس کو لائنگ سبسکرائب شیئر کیجئے گا اور میں آپ کو اتنا بتا دوں کیونکہ تحریک انصاف کے سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ ہیں بلے کا نشان اس وقت ان کے پاس نہیں ہے بلے کا نشان ان کے پاس آ جانا واپس الیکشن سے پہلے ایک موجزہ ہوگا میں اتنا کہوں گا موجزہ اس لیے کہ وہ پشاور آئی کورٹ میں جا رہے ہیں آج اور آج شاید ان کو الیکشن کمیشن یہ شاید ان کو اس فیصلے کے بارے میں کچھ کریں کیونکہ اپیل نہیں ہو سکتی اس وقت کے بارے ریٹ جو رسٹکشن میں جا رہے ہیں اب پشاور آئی کورٹ انہیں کیا کہتا ہے ریلیف دیتا ہے نہیں دیتا ہے فیصلہ محتل کرتا ہے نہیں کرتا ہے کیا ہوتا ہے لیکن بہت مشکل وقت ہے تحریک انصاف کے لیے اور ان کو یہ بلے کا نشان مل جانا ان تک رہ جانا الیکشنوں تک ان کے پاس سے آجان رہنا یہ موجزہ ہوگا میں اتنا کہوں گا اور بہت سی باتوں میں کہتا ہوں کہ میں دعا کرتا ہوں ویڈیو کو لائک سبسٹرائب شیئر کیجئے گا آپ سب کی فیڈبیک کا بہت سکتا ہے خدا حافظ